السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین سامعین ہم اور آپ انسان ہیں اور ہم کو آپ کو ہم سبھی کو ہمارے بنانے والے رب نے پیار محبت بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے ہمیں حقیقت میں صحیح معنوں میں انسان بننا چاہیے اور انسان کا کام ہے انسانیت پھیلانا دوسروں کے کام آنا دوسروں کی مدد کر لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ آپ دیکھیں سماج میں معاشرے میں آپ کے علاقے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داریاں آدھا نہیں کرتے بلکہ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں ایسے لوگ جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں دوسروں کو پریشان کرتے ہیں ستاتے ہیں ایسے لوگ یاد رکھیں کہ ایسے لوگ ایک نہ ایک دن اپنے ظلم کی سزا ضرور پاتے ہیں ظالم کو اسی دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے اس کے رب کی طرف سے سزا ملتی ہے اور ضرور ملتی ہے اب دیکھیں پرانے زمانے کے واقعات فرعون حامان قارون نمروج شداد چنگیز بڑے بڑے ظالم و جابر جنہوں نے جنہوں نے معاشرے پر سماش پر بلکہ پورے ملک کے باشندوں پر ظلم کیا ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا ظالم کے مقدر میں ظالم کی قسمت میں ہلاکت اور بربادی ہوتی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما من دنبن کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی سزا اسی دنیا کے اندر اس کے کرنے والے کو مل جاتی ہو سوائے دو گناہ ایک ہے الباغی ظلم کرنا کسی کو ناحق پریشان کرنا ستانا مارنا اور دوسرا جرم ہے دوسرا گناہ ہے وَقَطِعَتُ الرَّحِمْ رشتہ داری کو توڑنا اور اس میں بھی بطور خاص والدین کی ناحق فرمانی کرنا اس لئے میرا ایمان ہے آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ جو لوگ بھی ظلم کرتے ہیں جو لوگ بھی ظلم کرتے ہیں ایسے لوگ ایسے لوگ کمزور ہیں ایسے لوگوں کے مقدر میں ہلاکت اور بربادی ہے ایسے لوگوں کو ایک نہ ایک دن رب کی طرف سے دنیا بنانے والے کی طرف سے ہمیں پیدا کرنے والے کی طرف سے سزا ملے گی اور ضرور ملے گی اور ظالم یاد رکھیں ظالم یاد رکھیں کہ اپنے ظلم سے توبہ کریں اپنے آپ کو ان غلط حرکتوں سے باز رکھنے کی کوشش کریں اس لیے کی اگر آج آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں تو کل آپ کو اس ظلم کی سزا ملے گی اور اللہ رب العالمین ظالموں کے کاموں سے غافل نہیں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ آپ اللہ کو ظالموں کے کاموں سے ظالموں کے حرکتوں سے غافل مت سمجھیں وہ انہیں محلط دیتا ہے محلط دیتا ہے کہ اب صدر جائیں اب صدر جائیں فرعون اتنا بڑا ظالم تھا اللہ نے کتنی محلطیں دی کتنا وقت دیا کتنی نشانیاں بھیج کر فرعون کو اللہ نے ہدایت پر آنے کی دعوت دی سراتِ مستقیم پر آنے کی دعوت دی سے رعایہ پر انسانوں پر لوگوں پر بنی اسرائیل پر ظلم کرنے کی بنا پر اللہ کہتا ہے فَانْچَقَمْنَا مِنْهُمْ ہم نے ان لوگوں سے انچقام لیا فَكُلَّنْ أَخَدْنَا بِذَنْبِهِ ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا اللہ کہتا ہے کسی کو ہم نے زندہ زمین میں دسا دیا کسی کو ہم نے ہوا کے ذریعہ حلاق و برباد کر دیا کسی کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا کسی کے اوپر ہم نے کوئی اور عذاب نازل کر دیا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے انسان خود ہی ظلم کرتا ہے اپنے آپ پر دوسروں پر ظلم کرتا ہے اور دوسروں پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسی دنیا کے اندر ایسے بندے کو سزا دیتا ہے اس لیے آپ اپنے آپ کو بھی ظلم سے بچائیں اور جو لوگ کسی دوسرے پر ظلم کرتے ہیں ایسے لوگ گوشیار ہو جائیں کسی پر ظلم کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لیں اپنی زبان کو روک لیں ورنہ یاد رکھیں حلاق و بربادی ایسے لوگوں کا مقدر ہے ایسے لوگوں کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی ایسے لوگوں کی خراب ہو جاتی ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہر طریقے کے شر و فساد سے ظلم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ